ہیلو گائز تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ لیٹل شیرہ کے دوستوں کو کالکا سور مار دیتا ہے اور وہاں تینوں کو بیچ میں سے کار دیتا ہے اور وہاں نیچے جمین پہ گر جاتے ہیں اور لیٹل شیرہ چلاتا ہوا ان کے پاس دوڑا ہوا چاہتا ہے اور وہاں بولتا ہے میرے دوست مر گئے اور وہاں رونے لگ جاتا ہے بوری طرح سے کیونکہ کالکا سور اس کے دوستوں کو مار دیتا ہے اور وہاں پھر آتا ہے چادوگر تمبولا جادوگر تمبولہ آتے ہی لیٹل شہرہ کو بولتا ہے کہ کیوں لیٹل شہرہ مجھے آیا اور لیٹل شہرہ کو بھچڑ آتا ہے کہ تُو اگر کالکاسور سے ایسے ہی لڑے لڑے گا تو تُو ایسے ہی مار کھائے گا اور وہیں پھر لیٹل شہرہ کو گصہ آ جاتا ہے لیٹل شہرہ جادوگر تمبولہ پر گصہ کر اسے گصہ دلتا ہے اور اتنا جم کے گصہ مارتا ہے کہ وہاں پاتال میں ہوتا ہوا ڈائریکٹ کالکاسور کے بھون میں پہنچ جاتا ہے اور کالکاسور بھی جادوگر تمبولا پر کرودت ہو جاتا ہے اور وہاں بھی اسے ایک غصہ مار دیتا ہے اور اسے ہی اسے کھا کھا کر جادوگر تمبولا کی پینڈ بچ جاتی ہے اور اسے دونوں لیٹل شہرہ اور کالکاسور تبلہ بنا دیتے ہیں اور وہاں بھی غصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں لیٹل شہرہ کو یاد آتا ہے کہ مجھے گرو دیو نے ایک شکتی دی تھی اس شکتی سے میں کلکسور کو مار سکتا ہوں اور پھر وہاں اس شکتی کا پرائیوگ کرنے جاتا ہے اسی وقت وہاں پر لیٹل شیرہ کے گروہ جی آپ آہستے ہیں اور لیٹل شیرہ کو کہتے ہیں نہیں لیٹل شیرہ تمہیں سا نہیں کر سکتے اور پھر لیٹل شیرہ شکتی کا پرائیوگ ہی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے گروہ جی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے منا کر دیتے ہیں کہ تم اس شکتی کا پرائیوگ نہیں کر سکتے لیٹل شیرہ کیونکہ یہاں شکتی میں نے تمہیں کلکاسور کو مارنے کے لیے دی تھی اور لٹل شیرہ اس کے لیے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں کلکاسور کو نہیں ماروں گا مجھے میرے دوستوں کو بچانا ہے اور یہاں بول کر لٹل شیرہ واپس سے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اس کے بعد میں لٹل شیرہ واپس سے اس شکتی کا پریوک کرنے کا پریاز کرتا ہے اور وہاں اس شکتی کا پریوک کرتے ہوئے آسمان میں اڑ جاتا ہے اور اس کے سارے دوستوں کو وہاں اس شکتی سے جندہ کر دیتا ہے اس کے سارے دوست واپس سے ٹھیک ہونے کی تیاری میں ہوتے ہیں اور لٹل شیرہ کے سارے دوست پھر سے پہلے جیسے ہو جاتا ہے یہاں دیکھ کر اس کے سارے دوست بہت خوش ہوتے ہیں ادھر گوشٹ رائیڈر اور انجل رائیڈر بھی دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ادھر کالکاسور بہت زیادہ کرودیت ہو جاتا ہے اور وہاں لٹل شیرہ سے کہتا ہے کہ لٹل شیرہ میں آ رہا ہوں تم سے نہیں بچ سکتا